صاحب آپ سے ہمارا پانچواں سوال یہ ہے اکثر مکانات کی چھتوں پر وارٹر ٹینک لگا رکھا ہوتا ہے اب اس ٹینک میں کوئی پرندہ گر کر مر گیا اور اس کے گرنے کا وقت بھی معلوم نہیں تو اب کیا کیا جائے گا برائے مہربانی رحمائی فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل تحصیل القرآن اوفیشل میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آؤ دین سیکھیں ناظرین قرآن آج آپ کے سامنے لائے ہیں ہم چند دینی مسائل اور ہماری رحمائی کے لئے موجود ہیں ایک جید عالم دین حضرت مولانا شمش الحسن صاحب قاسمی مولانا صاحب آپ کا استقبال ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ پروگرام اور مولانا صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مولانا صاحب ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بہت سے احباب ایسا کرتے ہیں کہ نماز کے لئے وضوح کیا اور نماز ادا کی اس کے بعد بیڑی سگرٹ حقہ وغیرہ پھی لیتے ہیں پھر جب دوسری نماز کا وقت ہوتا ہے تو صرف گلی کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اس سے وضوح میں تو کچھ خلل نہیں ہوگا برائے مہربانی اس مسئلے سے آگا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد ماشاءاللہ بہت امدہ سوال ہے سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے یہ بات سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ بیڑی سگرٹ حقہ بغیرہ پینا شرعان کیسا ہے لیکن بہرحال سوال یہ ہے کہ وضوح کرنے کے بعد سوال کا حاصل یہ ہے کہ وضوح کرنے کے بعد بیڑی سگرٹ حقہ وغیرہ پی لیا تو اب وضوح میں کچھ خلل تو واقع نہیں ہوگا بیڑی سگرٹ وغیرہ سے وضوح میں کچھ نقصان تو واقع نہیں ہوگا تو جوابا یہ عرض ہے کہ سگرٹ بیڑی حقہ وغیرہ سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے مو کی بدبو کو ختم کرنا مو کی بو کو زائل کرنا یہ ضروری ہے اگر مو میں بدبو آ رہی ہے مو سے بو آ رہی ہے اسی حالت میں نماز ادا کر لی جائے تو نماز مقروح ہوگی جزاک اللہ خیر الجزا مولانا صاحب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے عام طور پر معاشرہ میں یہ بات مشہور ہے کہ آئینہ دیکھنے اور کنگھا کرنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اس سلسلے میں بھی وضاحت فرمائیں ماشاءاللہ یہ سوال بھی بہت ضروری ہے بہت امزا سوال ہے یہی بات نہیں بلکہ بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں رائی جہیں مشہور ہیں جو بلکل بے بنیاد ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے چنانچہ انہی بے بنیاد باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ باوضو شخص نے اگر کنگا کر لیا تو اب جو ہے دوبارہ وضوح کرنا پڑے گا وضوح ٹوٹ گیا آئینہ دیکھ لیا تو وضوح ٹوٹ گیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ باوضوح شخص اگر کنگا کر لے یا آئینہ دیکھ لے تو کنگا کرنے سے آئینہ دیکھنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے جو بات مشہور ہے کہ آئینہ دیکھنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے کنگا کرنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے بے اصل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ آئینہ دیکھنے سے اور کنگا کرنے سے وضوح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے جزاکاللہ خیر الجزا مولانا صاحب ہمارا تیسرا سوال یہ ہے آپ سے باوضوح شخص بال بنوائے یا خط بنوائے یا ناخون کٹے کیا اس سے وضوح ٹوٹ جائے گا ہمارا مطلب یہ ہے کہ بال بنوائنے یا خط بنوائنے یا ناخون کٹنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی ماشاءاللہ اچھا سوال ہے اور ضروری چیز ہے یہ اس چیز کے بارے میں معلومات کرنا عام طور پر یہ بھی ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ اگر بال کٹوا لیے یا خط بنوائے یا ناخون کٹ لیے تو اب وضوح دوبارہ کرنا پڑے گا وضوح ٹوٹ جائے گا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے بال کٹوانے سے یا خط بنوائنے سے یا ناخون کٹنے سے وضوح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو وضوح تھا وہ وضوح باقی رہے گا اس وضوح سے دوبارہ نماز ادا کی جا سکتی ہے اور وہ عبادات جن کے لئے وضوح شرط ہے ساری عبادات اس وضوح سے کی جا سکتی ہے جزاکاللہ خیر الجزا مولانا صاحب ہمارا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے ایک شخص کے دانس سے خون نکلتا ہے اور وہ شخص باوضوح بھی ہے تو کیا دانس سے خون نکلنے سے اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا ماشاءاللہ یہ بھی اہم سوال ہے کہ باوضوح شخص اب اس کے داتوں سے خون نکل رہا ہے تو خون نکلنے کی صورت میں اس کا وضوح ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا جوابنی عرض ہے کہ اگر خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگے یا تھوک میں سرخی کا رنگ مائل ہو جائے تو وضوح ٹوٹ جائے گا اور اگر ان دونوں شکلوں میں سے ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جا رہی ہے نہ تو خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے اور نہ ہی تھوک میں سرخی رنگ مائل ہے تو اب وضوح نہیں ٹوٹے گا جزاک اللہ خیر الجزا مولانا صاحب آپ سے ہمارا پانچوں سوال یہ ہے اکثر مکانات کی چھتوں پر وارٹر ٹینک لگا رکھا ہوتا ہے اب اس ٹینک میں کوئی پرندہ گر کر مر گیا اور اس کے گرنے کا وقت بھی معلوم نہیں تو اب کیا کیا جائے گا برائے مہربانی رہنمائی فرمائے یہ بھی بہت اہب سوال ہے اور اکثر مکانات میں چھتوں پر ٹینکی رکھی ہوتی ہیں آپ کا سوال کی چھتوں پر جو ٹینکی رکھی ہوئی ہیں ان میں پرندہ گر کر مر گیا کب گرا ہے معلوم نہیں یا گرنے کا وقت معلوم ہے تب بھی اب وہ کیا کیا جائے گا اہم سوال ہے اور بہت اندہ سوال ہے جوابن یہ عرض ہے جوابن یہ عرض ہے کہ اگر پرندہ ٹینکی میں گر کر مر گیا تو اگر گرنے کے وقت کا صحیح علم ہے جس وقت گرا ہے اس وقت کا صحیح علم ہے کہ فلا وقت پر گرا تھا اس صورت میں اسی وقت سے وہ پانی ناباد مانا جائے گا اور اگر گرنے کے وقت کا صحیح علم نہیں ہے کس وقت گرا ہے معلوم نہیں ہے تو اب اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں وہ پرندہ جو مرا ہے اس پانی میں پھولا اور پھٹا ہے یا پھولا اور پھٹا نہیں ہے اگر وہ پھولا پھٹا نہیں ہے آپ ذہن میں رہے کہ پہلی شکل یہ ہے کہ جس وقت گرا ہے گرنے کا صحیح علم ہے کس وقت گرا تو اگر گرنے کے وقت کا صحیح علم ہے تو اسی وقت سے پانی نا پھٹا مانا جائے گا اور اگر گرنے کے وقت کا صحیح علم نہیں ہے کس وقت گرا ہے معلوم نہیں ہے تو اب اگر وہ پرندہ مر گیا ہے لیکن پھولا پھٹا نہیں ہے صرف مرا ہے پھولا پھٹا نہیں ہے تو ایک دن پہلے سے وہ پانی نا پاک مانا جائے گا جس وقت تو اس کو دیکھا گیا ہے جس وقت وہ مرا ہوا پرندہ ملا ہے اس وقت اسے ایک دن پہلے پہلے تک پانی ناپاک مانا جائے گا یعنی اس ایک دن پہلے کی جو نمازیں ہیں اس وضو سے جو اس پانی سے وضو کر کے جو نمازیں ادا کی ہیں ایک دن پہلے کی نمازیں دورائی جائیں گے اور ایک دن پہلے تک جو اس پانی سے کپڑے وغیرہ دھولیے گئے وہ کپڑے بھی ناپاک مانی جائیں گے اور اگر وہ پرندہ مرا بھی ہے مرنے کے بعد اس میں پھول اور پھٹ گیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت وہ مرا ہوا پرندہ دکھا ہے ملا ہے اس وقت سے تین دن پہلے تک پانی ناپاک مانا جائے لہذا تین دن پہلے تک تین دن پہلے سے اس پانی سے وضو کر کے جو نمازیں ادا کی ہیں وہ نمازیں دور آئی جائیں گی اس پانی سے جو کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں وہ کپڑے وغیرہ ناپاک مانی جائیں گے خلاصہ یہ ہے کہ اگر پرندہ مرا ہوا پانی میں رہا تھا اس وقت کا علم ہے تو پانی اسی وقت سے ناپاک مانا جائے گا اور اگر گرنے کے وقت کا علم نہیں ہے تو اگر صرف مرا ہے پھولا پھٹا نہیں ہے تو ایک دن پہلے سے پانی ناپاک مانا جائے گا اور اگر مر کے پھول پھٹ بھی گیا ہے تو تین دن جو کپڑے وغیرہ دھولی ہیں وہ کپڑے وغیرہ بھی ناپاک مانے جائیں جزا کاللہ خیر مولانا صاحب آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اللہ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم انہی مسائل پر اتفا کرتے ہیں اگر آپ کو رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ